بول کلب آزاد ہیں تیرے میں ابحسار شرما بھارتی جانتہ پارٹی کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ راہل گاندھی کا جتنا مزاک اڑائیں گے اس وقت وہ کانگریس کو اتنا زیادہ فائدہ راجنیتک دور پر پہنچائیں گے کیونکہ وہ دور گزر چکا ہے جب آپ راہل گاندھی کو پپو شب سے جڑ سکتے تھے اور ان کا مزاک اڑا سکتے تھے مگر بھارتی جانتہ پارٹی اپنی غلطیوں سے سیکھ نہیں لے رہی ہے سڑک سے لے کر سنسد تک وہ اب بھی راہل گاندھی کا مزاک اڑا رہی ہے اور وہ یہ نہیں سمجھ رہی ہے کہ جب وہ راہل گاندھی کا مزاک اڑا رہے ہیں تو راہل گاندھی جن مددوں کیلئے کھڑے ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں آپ ان مددوں کا مزاک اڑا رہے ہیں نہ کوئی طاقت نہ کوئی عدعوت اور چاہے یہ پورا سسٹم ہی کیوں نہ چاہے تیرے بول پر انکش نہیں ڈال سکتے بول کلاب آزاد ہیں تیرے اب تازہ معاملہ کیا ہے دوستوں پچھلے دو دنوں میں کیا گھٹنا کرم ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے راہل گاندھی کا کلی سمواد اب اس مددے کو لے کر بھی بھارتی جنتہ پارٹی ان کا مزاک اور مخاول اڑا رہی ہے اور دوسرا مدہ جب راہل گاندھی نے ناری شکتی وندن یا سرال شبدوں میں کہا جائے محلہ آرکشن ویدھیک پر اپنی بات رکھی ان دونوں مددوں پر بھارتی جنتہ پارٹی ان کا مزاک اڑا رہی ہے کس طرح سوڑا رہی ہے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں راہل گاندھی کلیوں کی بیچ پہنچتے ہیں آنن ویہار ٹرمنل اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ وہ ریڈ شرٹ بھی پہنتے ہیں بلہ بھی انہیں لگایا جاتا ہے یہ تمام چیزیں یہاں پر دکھائی دیتے ہیں مگر پھر وہ سوٹکیس اٹھاتے ہیں اب بھارتی جنتہ پارٹی کیا کر رہی ہے اس تصویر کا مزاک اڑا رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ راہل گاندھی ایک ایسا سوٹکے سر پر اٹھا رہے ہیں جس کے پہیے ہیں اور اس کے سہارے وہ راہل گاندھی کا مزاک اڑا رہے ہیں میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے دو واہیات پروکتہ جو اکثر بہت ویواداز پت باتیں کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ کی سکرینز پر گورو بھارٹیا کانگریس کلی سروس لو آج پھر پپو نے اپنی پپو گری دکھا لی ویل والا بیک سر پر لے کر صرف راہل گاندھی چل سکتے ہیں کلی تو ایماندار ہوتے ہیں یہ تو بھرشتاچاری بیل والا ہے راہل کی مرکتہ کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے کانگریسی تھکتے نہیں ہیں اور اشارہ کیا جا رہا ہے اس ویل کی طرف اب دوسری تصویر امیت مال بھی یہ مزاک اڑاتے ہوئے یہاں پر راہل گاندھی کے لیے ڈم شبد کا استعمال کیا جا رہا ہے یعنی کہ مورخ پپو اس طرح کی چیزیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب کئی سٹیشنز میں اسکیلیٹرز ہیں اور راہل گاندھی کئی دنوں سے سٹیشن نہیں گئے اس لیے ان کو نہیں پتا سب سے پہلے اگر راہل گاندھی یہاں کلیوں سے سمواد کر رہے ہیں تو دیکھیں کسی کو اس بات کی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے صرف اور صرف راجنیتی ہے اور کچھ نہیں کانگریس راجنیتی کر رہے ہیں وہ ایک راجنیتک دل ہے شناو ایک سال سے کم کے سمیہ میں ہے اور زائر سے بات ہے راہل گاندھی کوئی نہ کوئی افسر ڈھونٹے رہتے ہیں لوگوں میں اپنی جگہ بنانے کے لیے اور یہ جو پورا سمواد ہے وہ اسی کا حصہ بتایا جا رہا ہے مگر یہ کہہ کر ان کا مزاک اڑا کر کہیں نہ کئی کلیوں کا مزاک اڑایا جا رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس دیش میں کلی کی جو تصویر ہے وہ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا اسی کے دشک میں آمیتاب بچن کی فلم آئی تھی کھلی اس میں بھی آمیتاب بچن کی جتنی بھی تصویریں ہیں سر پر سوٹ کیس ہے نا اور اب بھی آج بھی جب آپ سٹیشن میں جاتے ہیں تو کلی کو آپ کب دیکھتے ہیں اور کیا کرتے دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کا بیگ ہوتا ہے اور سر پر سوٹ کیس ہوتے ہیں یہ ایک کلی کی پہچان ہے دیکھیں اگر ویلز ہے اور کھشنا ہے تو آپ کو کلی کی ضرورت کیا ہے راحل گاندھی یہاں راج نیتی کرنے اترے ہیں وہ کلیوں کے ساتھ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں اپنا سہیوگ دکھا رہے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں خود کو ایک کلی کے پرتیق کے طور پر پیش کر رہے ہیں اب اس میں اگر وہ ویل والا بیک سر پر رکھ بھی رہے ہیں تو یہ کہنا کہ کانگریس کلی سروس یہ کانگریس کلی سروس جس کا استعمال بیواداس پر پروکتہ گورا بھاٹیا نے کیا یہ نہائی تھی وہیہ تھے آپ کلیوں کا مزاک اڑا رہے ہیں سب سے پہلی بات جیسے میں نے کہا نو ڈاؤٹ کانگریس جو کر رہی ہے راحل گاندھی جو کر رہے ہیں اس میں راج نیتی ہے مگر اگر آپ اس تصویر کی مزاک اڑا رہے ہیں جہاں وہ سر پر سوٹکیس اٹھا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کلیوں کا مزاک اڑا رہے ہیں وہ آپ کی سامنتی سوچ کو بتا رہا ہے وہ آپ کی فیوڈل سوچ کو بتا رہا ہے کہ آپ اس تصویر کا بھی مزاک اڑا سکتے ہیں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ مزاک کس چیز کا اڑنا چاہیے یہ تصویر دیکھیں شیورا سنگھ چوہان پانی دے رہے ہیں مگر آپ نے گوھر کیا بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے منسٹر تھے پانی دے رہے ہیں بارش ہو رہی ہے پراموچ ساون گوہ کے چیف منسٹر پانی دے رہے ہیں مگر بارش ہو رہی ہے اسے کہتے ہیں مزاک کہ بارش ہو رہی ہے تب بھی آپ پانی دے رہے ہیں مگر ہاں اگر آپ ایک پرتیق کے طور پر یہ سندیج دینا چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں پودھوں پر پانی دینا چاہیے تو مجھے ان تینوں تصویروں سے کوئی آپتی نہیں دیکھیں دوستو راجنیتہ قدم اٹھاتے ہیں اور ان قدموں کے پیچھے راجنیتی ہوتی ہے پبلسٹی ہوتی ہے راہل گاندھی بھی کلی سمواد کر رہے ہیں اس کے ذریعے وہ کلیوں سے سمواد کر رہے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک قسم کی راجنیتی ہے اب یہ جو تمام مکہ منتری بارش میں پودھے میں پانی ڈال رہے ہیں اس کے ذریعے بھی وہ ایک سندیش دینے کی کوشش کر رہے ہیں مگر انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ بارش میں پودھوں میں کون پانی ڈالتا ہے مگر اس طرح سے وہ اپنی سمجھداری کا پریشہ دے رہے ہیں تو کیا اس کا مزاک اڑایا جانا چاہیے میرا نجی طور پر ماننا ہے کہ اس کا مزاک نہیں اڑایا جانا چاہیے کیونکہ چلیے بے شک بارش ہو رہی ہے مگر ایک سندیش تو دیا جا رہا ہے مگر اس کارکرم کا مقصد یہ ہے کہ جتنا آپ راہل گاندھی پر نشانہ ساتھ ہوگے اس وقت جنتہ جو ہے وہ مدوں پر فوکس کرنا چاہتی ہے جنتہ ہے دیکھ رہی ہے ایک عرصے سے لگاتار راہل گاندھی کی چھوی کو دھومل کرنے کا اسفل پریاس کیا جا رہا ہے جنتہ نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے اڈانی پر جیسے ہی بات رکھی ان کے خلاف مانہانی کا جو کیس تھا اس میں تیزی آگئی ان کی سانسدی ان سے چھیل لی گئی بعد میں سپریم کورٹ نے ان کی سانسدی کو بہال کر دیا جنتہ یہ بھی دیکھا کہ گجرات کی جن دو عدالتوں نے انہیں سزا سنائی تھی ان دونوں عدالتوں کی دو جج تھے ایک جج مایا کوڑنانی بھاجپا نیتہ مایا کوڑنانی کے وکیل تھے اور دوسرے جج پرجاپتی ماملے میں امیت شاہ کی وکیل تھی حالانکہ میں سپرش کر دوں اس کا ان کے جو فیصلے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مگر جنتہ یہ دیکھ رہی جنتہ یہ بھی دیکھ رہی ہے جب ہراہول گانی نے حال ہی میں سنسد میں ناری شکت وندن پر اپنی بات رکھی تھی تب ایک بار پھر یہ کوشش کی گئی تھی کہ کیمرے کو ان سے ہٹایا جائے ایک بار پھر کیمرے کا فوکس جو ہے وہ اوم برلا پر رکھے جانے کی بات کی جاری تھی مگر تب ہی گورف گوگوئی نے کہا کہ یہ سر کیا ہو رہا ہے ایک بار پھر جب رہول جی بول رہے ہیں تو کیمرے آپ پر کیوں ہیں رہول گانی نے کہا ڈرو مت مگر اوم برلا یہ کہنے لگے کہ آپ یہ سب باتیں مت کہیے جبکہ کچھ دیر بعد امیت شاہ نے بھی وہی باتیں کہیں انہیں کچھ نہیں کہا اوم برلا نے یاد ہے کی نہیں آپ کو وہ منظر پھر دیکھتے ہیں don't worry don't worry don't be scared don't be scared we are diska ڈرو مت ڈرو مت ہم تاس سینسز کے بات کر رہے ہیں ڈرو مت ایک میٹ ایک میٹ ایک میٹ ایک میٹ ایک میٹ رکی ہے ماننے سدش سے میں آگرہ کروں گا ایک تو یہ مہلا ارکشن بھی لے اور دوسرا سبھی ماننے سدش سمان ہے ڈرو متو ڈرو متو یہ شد اس پارلیمنٹ میں نہیں بولنا چاہیے اور اب کیا ہو رہا ہے کہ راحل گاندھی نے جس طرح سے اپنے بھاشن میں OBC والے مددے پر بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کے لیے کچھ اسہج کرنے والے سوال کیے انہوں نے اپنے بھاشن میں کہا کہ کس طرح سے OBC مہلاوں کی بھاگیداری کو مہلا بل سے ان سے نوچ لیا گیا ہے یہ مددہ بھاشپا کے لیے اسہج کرنے والا ہے اب اس کو لے کر بھاشپا کے ادھیاق جو ہیں ان کا مزاق اڑا رہے ہیں راحل گاندھی کی ممکری کر رہے ہیں اور آمیت شاہ اس کو لے کر ہس رہے ہیں اور یہ منظر ہم نے سنسد میں دیکھا آئیے 20 سیکنڈ کا ایک کلپ دیکھتے ہیں آپ کے سکرینز پر دیکھئے میں بار بار بولتا ہوں لیڈر کو لیڈر بننا پڑے گا یہ ٹیوٹر سے نہیں چلتا کام یہ ٹیوٹر یہ ٹیوٹر تو کہنے کا عرد کیا ہے ہر قیمت پر ہر مورچے پر راحل گاندھی کو پپو بتانا ان پر نشانہ سادنا اور بھاشپا کو لگتا ہے کہ یہ راجنیتی ہے یہ راجنیتی بلکل نہیں ہے کیونکہ اگر مزاق اڑانی کی بات آتی ہے تو آپ جانتے ہیں سمانان تر طور پر پردھان منتری کے ایسے کئی بیان ہیں جو بہت ہی حاسیاس پد ہیں بہت ہی حاسیاس پد ہیں اور عمومن وہ ایسے بیانات دیتے رہتے ہیں عمومن ایسے میمز بنتے رہتے ہیں اور یہ ایک قسم کی پرتکریہ ہے جو راحل گاندھی کی جواب میں دی گئی کہیں نہ کہیں راجنیتی کو اس طر پر لانے کی کوشش کی گئی ہے میرا نجی طور پر ماننا ہے کہ بھئی مزاق کے لیے صحیح ہے میمز بنانے کے لیے صحیح ہے سٹائر کے لیے صحیح ہے مگر وہ آپ کی راجنیتی کا حصہ نہیں ہو سکتا نہ پردھان منتری نریندر مودی کا مزاق اڑانا نہ راحل گاندھی کا مزاق اڑانا مگر اس بات کی شروعات کس نے کی تھی اس بات کی شروعات بھاچپانے کی تھی اور ایک عرصے سے وہ لگاتار کر رہے ہیں بار بار کر رہے ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ راجنیتی کو ایک ایسے نچلے سطر تک لا دیں جہاں پر سمباد ہی سمباد نہ ہو سمباد نہ ہو بس ایک دوسری کا مزاق اڑایا جاتا رہے دشپرشار کیا جاتا رہے یہ دشپرشار نہ صرف وپخش کے نتاؤں کے خلاف ہوتا ہے چاہے وہ تیجسوی ہوں لالو ہوں اکھلیش ہوں اروند کے جیوال ہوں اور راحل گاندھی تو ہیں یا تو یہ ہوتا ہے یا پھر اس کے علاوہ ایجنسیز کا استعمال بھاچپا صرف یہی کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں اب ازار شرمہ کو دیجئے اجازت نمسکار